میرا نام آجی یعنی پوسین سابق صدر ڈسٹیک کرکٹ ایسوسیشن گوادر گراؤنڈ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر اس گراؤنڈ کو دیکھتا ہوں مجھے دلی کشی ہوتی ہے اور اس کشی کو میں ذاتی طور پر اگر میری بات کرے تو میں سینیٹر محمد عساق بلوچ اور اس کی فیملی کو ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں کیونکہ یہ جو گراؤنڈ ہمیں جو ملا ہے سینیٹر محمد عساق بلوچ کی محنت سے ان کی کعوشوں سے 1989 میں ہمیں یہ گراؤنڈ ملا ہے اس کے بعد پھر مختلف لوگوں نے مختلف اوقات میں اپنے اس کے مطابق کام کیا ہے جس میں کچھ نام میں منشن کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کام کیا ہے یا اس کے اسٹیگل میں شامل رہے ہیں کپٹن گنی آصف رسول بخش مراد قریش علی شاہین اور بھی لوگوں نے کام کیا ہے اس کے بعد چیئرمن ماجد سوراوی عبیدہ جی پھر میر عمل کلمتی پھر اس کے بعد جو ابھی یہ جو آپ لش گرین دیکھ رہے ہیں اور پاویلین دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے نا گوازر ڈیولپنٹ اٹھار ٹی کے جو ہے نا مرون منت ہے اور ہمارے ڈی جی صاحب بھی آج بیٹے ہوئے تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ڈی جی صاحب کے ٹیم نے آجی سید باماد اور جو بھی ٹیم جیڈیے کے انہوں نے اس کا وش سے اور میں دوسرا کریڈٹ جو ہے نا پاکستان ہرمی کو بھی دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے جو ہے نا اتنی منیجمنٹ اور منٹین کیا ہوا ہے گراؤنڈ کو اور بہت زبردست جو ہے نا محنت اس پر کرنا ہے اس کے ساتھ جو ہمارے کرکیٹ کے چیئر میں نے کیپٹن زائد سائد ان کو بھی جو ہے نا کریڈٹ جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی جو ابھی سسٹم کو جو ہے نا اور آلنگ میں شروع ہے اور گوادر پاکستان میں جو ہے نا ریجسٹر جو ہے نا ایک ڈسٹک ہے ہماری کوشش یہی ہے کاسٹوپر جو کرکٹ ایسوسیشن ہے ان کی کوشش یہی ہے ڈیپٹی کمیشنر گوادر کبیر زرکون صاحب ان کی بھی کوشش یہی ہے ڈسٹک ایڈمنیسٹیشن اور جیڈیے بھی کہ یہاں پہ انٹرنیشنل میچز بھی ہوں کیونکہ گراؤنڈ جو اس طرح ہائپ ہوا ہے ہائلائٹ ہوا ہے دنیا میں کہ اس کے لیے تو میں چاہتا ہوں کہ انٹرنیشنل کم سے کم ایک میچ یہاں پہ ہونا چاہیے تاکہ اس کے بعد پھر گوترو ملے گی گراؤنڈ کو ہم تو فور امید ہیں ہم فور امید ہیں کیونکہ جو ایم ڈی پاکستان گرگٹ بورڈ وسیم خان بھی آئے ہوئے ہیں اور ہانر ہمیں دے رہے ہیں تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان گرگٹ بورڈ جو ہے نا پی ایسل کا کم سکم ایک میچ یہاں پہ جو ہے نا اناغریٹ کروائے تاکہ جو ہے نا گراؤنڈ کو مزید جو ہے نا اپ لفٹ ملے اور گواہدار کیونکہ اسپورٹس جو ہے نا آمن دوستی کا نام ہے جب دوستی اور آمن آہ ہوگا تو اسپورٹس جب اسپورٹس کے میدان آباد ہوں گے تو گیر ممنوع سرگرمیاں اور جو ایلیگل ایکٹیوٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی اور صحت مند معاشرے کے لیے اسپورٹس ایک زمانہ ہوتا تھا ہم لوگ کہتے تھے کہ کل ہوگے کھود ہوگے بنا ہوگے خراب لیکن سائنس نے بھی اس کو فروب کیا ہوا ہے کہ اسپورٹس ہے کو کریکلم ایکٹیوٹی ہے اس کو اسپورٹس کو اپنے تعلیم کے ساتھ جاری رکھنا انسان کے منٹل کے لیے فیزیکل منٹل اور جو ہے نا اور سول منٹل کے لیے بھی ضروری ہے گواہدار لوکل ٹیلینٹ کو ابھی تک تو اس طرح اجاگر نہیں کیا گیا ہے جو فیکٹ ہے فیکٹ تو ہمیں کہنا کیونکہ میں بحیثیت ہے کل اب کا میں صدر بھی ہوں اور میں سابقہ ایسوسیشن بھی میں نے ادھر چلایا ہے اور یہ جو ٹرپ پچھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی میرے دور میں آگا زائد صاحب جو ہے نا پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیف کیوریٹر ہیں ان کی کاوشوں سے اور مصور خان نے یہ کام کپلیٹ کیا ہے مصور احمد خان جو بکٹی اسٹیڈیم کوئٹا کے منیجر ہیں ان کی مرون منت سب جو پاکستان کرکٹ بورٹ کے کرتا دیتا سینیٹر تاج حیدر کبیر محمد شہی اکوال کاسم سابقہ ڈی سی نائم بازہی اور ہمارے دوست جتنے بھی تھے ہمارے ساتھ رہے ان سب کا جو ہے نا مرون منت ہے کہ انہوں نے اپنی کاوشوں سے جو ہے نا کرکٹ کو سرسبز کیا